اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام پروفیسر اکیم و ہومیپیتک ڈاکٹر نیاز الدین ہے میرا آپ کے ساتھ رابطہ رہتا ہے پوسٹ کے طرح جو میں یوٹیوب کے پر ڈالتا رہتا ہوں اب ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا ڈاکٹر افتخار وارث صاحب جو لاہور کے بہت ہی مشہور ہومیپیتک ڈاکٹر ہیں ان کی ایک مشہور کتاب ہے ہومیپیتک آسان دوا کی پہچان اس کے انٹروڈکشن کے حوالے سے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک سینئر ڈاکٹر تھے اور ہم پر ان کا کافی آسان ہے انہوں نے ہمارے ایک رہنما ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ رہا ہومیپیتک میں تاخلی ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جوارے رہن کے جگہ تا فرمائے تو جب اللہ تعالیٰ ان کا وقت پورا کیا تو یہ پردہ فرما گیا لیکن اس طرح ہم نے پچھلے پارٹ میں ہی بتایا کہ یہ اب مرنے سے پہلے کافی زیادہ کام کر گئے گئے ایک کالج اور ایک ہومیپیتک فارمیسی ان کے نام سے آج بھی موجود ہے یعنی بارشاہ ہومیپیتک فارمیسی اور بارشاہ ہومیپیتک کالج تو یہ ہم قصر الحکمت کے نام سے ہمارا چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائی پر شیئر کر دیجئے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کر بیل بٹن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس کی پوسٹیں ملتی ہیں کتاب کا جو اسروب ہے بہت ہی شاندار ہے کیونکہ ہم ان کو ٹیبیور دینا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے باقی جو بکس ہیں ان کے مقابلے پر اس بکس میں جو سبسکرائب خاص بات ہوئی ہے کہ اس کے اندر اپنا پوائنٹ آف یو دینے کے بجائے یا صرف کسی ایک کتاب سے ہی کاپی کرنے کے بجائے ڈاکٹر افتخار وارد صاحب نے ایک ریسرچ سکولر کی طرح ایک رن ٹائم سکولر کی طرح ہر میڈیسن میں اگر اس میڈیسن کے حوالے سے ایک سے زیادہ ڈاکٹرز نے اپنا پوائنٹ آف یو بیان کیا تو ڈاکٹر صاحب نے ان ڈاکٹرز کے نام کے ساتھ اس میڈیسن کو بیان کر دیا اچھا ڈاکٹر صاحب نے حکیم ڈاکٹر شفی صوری صاحب جو اللہ تعالیٰ جوارہ کے جگہ تھا سینئر ڈاکٹر تھے اللہ تعالیٰ ان کو جوارہ رہاں ان کو جگہ تھا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور ان کی نقل کرنے کی طفیق اتا فرمائے یہ جی ڈاکٹر محمد شفی صوری صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوارہ رہاں ان کو جگہ تھا فرمائے یہ کتاب کا آغاز ہے ڈاکٹر شفی صوری صاحب کے بارے میں ایک آپ سے عرص کریں گے کہ ریڈیونکس کے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں یا پینڈولنگ کے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ کی ڈاکٹر محمد شفی صوری صاحب کے شاگر ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں تو بہت سینئر ڈاکٹر تھے اب ہمیں ڈاکٹر شفی صوری صاحب کا بھی جو نام ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے سوائے اس کے اچھا ہمیپیتک ڈاکٹر محمد اشرف صدیقی صاحب جو اے آر ہمیپیتک میڈیکل کالج کے اصل ہوئے روانت ہے جنہیں اے آر ہمیپیتک کالج کی بنیاد رکھی تھی اور بنیادی طور پر پروفیسر صاحب نے بھی اے آر ہمیپیتک کالج سے اپنے کیریت آغاز کیا تھا تو ان کے پرنسپل ڈاکٹر محمد اشرف صدیقی صاحب کا پوائنٹ اکی ہے ڈاکٹر شفاق عطلی قادری صاحب ڈاکٹر شفاق عطلی قادری صاحب بہت سارے مشہور ہمیپیتک ڈاکٹروں کے مشہور اس قادر ہیں ڈاکٹر سلیب حمید صاحب یہ ڈاکٹر خرشید حمد صاحب یہ وہ سب ہمیپیتک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ہمیپیتک کی آبیاری کیا اب یہ دیکھیں ان ٹیکس بھی انہوں نے بہت ہی امدہ طریقے سے لکھا ایک طرف انگلیش اور ایک طرف اردو جن کے اردو کمزور ہو انگلیش دیکھ لیں جن کے انگلیش کمزور ہو انگلیش دیکھ لیں اچھا اب جو میں آپ کو سیارس کر رہا تھا یہ دیکھیں ایک میڈیسن لیے ایک ٹی آر ایسی موسا ایک ٹی آر ایسی موسا میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا پوائنٹ اف یو بیان کیا یا بورک سے کسی بھی ایک کتاب سے اس کا اعتارف لیا اس کے پر ڈاکٹر جے ہاکس کا پوائنٹ اف یو لیا پھر ڈاکٹر کینٹ کا پھر ڈاکٹر لیپے کا پھر ڈاکٹر محمد شفی صوری صاحب کا اور اینڈ میں اگر ان کو دوبارہ کو مقصد سلامتی یاد آنگی تو وہ بھی ان کو درج کر دی دیکھیں ایسی کیولس ایس کیولس جو ہے مشہور عام دوائی ہے بواسیل کی ڈاکٹر صاحب نے مختلف جو بک سے ان شارٹ اس کا لینے کے بجائے انہوں نے ڈاکٹر ڈی جے ہاکس کا پوائنٹ اف یو بین کیا ڈاکٹر ڈیوی کا پوائنٹ اف یو بین کیا ڈاکٹر نیش کا کیا ڈاکٹر ایلن کا کیا یعنی ٹو ٹھیسیس ہے اس کے بعد ڈاکٹر محمد شفی صوری صاحب محمد شفی صوری صاحب کا پوائنٹ اف یو بین تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو انداز ہے تحریب کا یہ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ یہ درست طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو کاری ہے اس کے اندر ریسرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ یار میں نے اگر کسی سے کچھ اقتصابے فیض کیا ہے تو میں نے اس کو ریٹرن بھی کرنا ہے اب دیکھیں اگر ایکس میسکرس اپنا پوائنٹ اف یو یا مختلف کتابوں سے جو آخص کر کے پوائنٹ اف یو اس میں ڈاکٹر نیش اور ڈاکٹر گرس ڈاکٹر کینٹ اسی طرح اب مشہور دوائیوں کی طرف جانتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہیلو مینہ ہے ہیلو مینہ مشہور عام دوائی ہے اس میں ڈاکٹر خوکس کا پوائنٹ اف یو گین کیا ڈاکٹر ڈیوی کا پوائنٹ اف یو گین کیا ڈاکٹر کینٹ کا کیا ڈاکٹر کرس نے ہی کا کیا اچھا اس طرح یہ بک بنانے کا مصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھوں میں کتاب بینی کا رجان پیدا اس کا پی ڈی اف بنانا بہت آسان کام ہوتا ہے پی ڈی اف بنانے میں ہمیں ٹائم بھی کم لگتا ہے پی ڈی اف بنانے میں ٹینشن بھی کوئی نہیں ہوتی اس کی پوسٹ بنانے کے لئے میں بک کو بار بار پڑھنا پڑھتا ہے محنت بھی زیادہ ہوتی ہے تھکاوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہمیں پیج بھی ٹکن کرنے پڑھتے ہیں لیکن اس سے بینیفٹ آپ کو ہوگا اگر کچھ لوگ پوری کتاب نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کچھ مخصوص چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم صرف بک پڑھنا ہی آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں تو بک آپ پرچیز کرنا چاہیں گے تو بک آپ کو لا مالا مل ہی جائے گی اگر نہ ملی تو پھر ہم آپ کو آپ پی ریکیسٹ پر پی ڈی او بنا کر آپ کو مہلیا کروا دیں گے اول تو احسن صاحب موجود ہے وارسومیپیتک میڈیکل کالیج میں وہ کافی ذمہ دار آدمی مجھے لگتا نہیں کہ کتاب مارکٹ میں دستیاب نہ ہو ہمارے پاس تو پرانی کتاب موجود ہے تو دستیاب ہے تو یہ دیکھیں اب انٹی مونیم کروڈ ہے اس میں ڈاکٹر کینٹ کا پوائنٹ ڈاکٹر ہینیمن کا پوائنٹ ڈاکٹر ڈیوی کا پوائنٹ اور ڈاکٹر کلار کا پوائنٹ اس کے بعد ڈاکٹر کاشی رام ڈاکٹر کولر اب یہ چھے سات افراد کا پوائنٹ افیو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے میرے شاگلتوں اے میرے ساتھیوں اے میرے دوستوں اے میرے برادرانے گرامی ریسرچ کرنا شروع کرو پڑھنا لکھنا شروع کرو تو یہی بات ہم نے ڈاکٹر افتخار صاحب سے سیکھی اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو یہی بات سکھائیں ایپس میلیفی کا لیزر یوزڈ میڈیسن ہے جہاں پر استعمال ہوتی ہے آپ کے بہت شاندار کام کرتی ہے ڈاکٹر ڈیووی ڈاکٹر کوپر ڈاکٹر نیش ڈاکٹر دینہم ڈاکٹر ہیری ان سب کا پوائنٹ افیو بیان کر دیا اور باقی آپ کو پتا ہے کہ ماون عدویات دافہ ایسر وغیرہ تو بیان کرنی کرنی کیونکہ ہمارے میٹری میڈیکال کی شان ہے اس کے بغیر تو ہماری میٹری میڈیکال کو کرنی ہوتا آرسینیکم الپا دا موسٹ فیمس پولی کرس پیمیلی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مورو لیس دیکھیں اس کے لئے کہہ کہ انہوں نے بہت ہی مختصر سطار دیا شدید بیچینی شدید کنگوری شدید نہ بجنے والی گاز لیکن تھوڑا تھوڑا پانی پی اب یہاں پر آکر انہوں نے بریک لگا دی اب انہوں نے کیا کیا ایک ٹرو سکولر کی طرح ڈاکٹر ایلن کا پوائنٹ افیو بیان کر دیا ڈاکٹر گریک کا پوائنٹ افیو بیان کر دیا ڈاکٹر ہاکس کا ڈاکٹر کینٹ اب یہ دیکھیں کتنا شاندار طریقہ کر رہا ہے یعنی موٹیویٹ کرنا کہ یار رسرچ ورک اس پاسیبل اور شود بی دن اینی ویئر اینی ٹائم اور اینی بوڈی کنگ دو یعنی موٹیویشن اب دیکھیں اورم میٹ اورم میٹ مشہور زمانہ دوائی ہے آپ کو پتہ ہے خودکوشی کے لئے اس سے زیادہ مشہور دوائی کوئی نہیں ہے اور ہم میٹ میں اپنا پوائنٹ افیو بیان ہی نہیں کرتے آپ لے لاتے ہیں ڈاکٹر نیش ڈاکٹر ایلو دونوں کا پوائنٹ افیو بیان کر دیا ڈاکٹر نیش کا دماغی علامتیں بیان کر دی اور ڈاکٹر ایلو کی پاتھلوجیکل سنٹرز بیان کر دی بکس یہ میڈیسن ساری کی ساری بہت شاندار ہیں لیکن جو بہت زیادہ استعمال ہونے میڈیسنز ہیں ہم صرف انہی کا تعرف آپ کے سامنے جا رہے ہیں نیشیا اس میں دیکھیں ڈاکٹر ہاکس کا پوائنٹ افیو ڈاکٹر ہیل کا پوائنٹ افیو اس میں اپنا انہوں نے کوئی پوائنٹ افیو بیان نہیں کیا تو مشہور ترین عدویات ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے اندر انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے اب سب سے بہترین دوائی برائیونیا آپ دیکھیں برائیونیا کی اندر آپ نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا اپنے ڈاکٹر ڈیو بیٹا انٹروڈکشن ڈالا آپ بیان کرتے ہیں کہ برائیونیا پانچ بڑی خصوصیات جو ڈاکٹر ٹیوی کہتے ہیں ان پانچ خصوصیات کو بیان کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں ڈاکٹر ایلن کی طرف ٹھیک ہے آپ نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا ڈاکٹر نیش ڈاکٹر ہیرنگ ڈاکٹر کینٹ اور پھر مشہور زمانہ ہومیپیتک میٹری میڈیکا کی جو جان ہوتی محفون طریقہ عدویہ طافعہ طافعہ عدویہ زیادتی اور کمی اس کے بعد آپ دیکھیں بیو فو بیو فو کے اندر ان کو ایک ستاظر ڈاکٹر کا رائے ملی انہوں نے ان سب لوگوں کی رائے کو ان سب کی آراب کو اس کے اندر سنو دیا اپنی طرف سے ایک پوائنٹ بھی اس میں شامل نہیں کیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اکیڈمی امسلف میں جو آغاز ڈاکٹر محمد شفی صوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کتنا ڈیٹیل اور کتنا شاندار یعنی اس کتاب کو انہوں نے اپنی ذاتی رائے اور اپنی ذاتی سوچ سے پاک رکھا اس کی جگہ پر انہوں نے جتنے ڈاکٹرز کا زیادہ زیادہ کام تھا اس کو سامنے لے آپ کو پتہ ہومیپیتک کی جان تین بنیادی دوائیوں میں سے ایک دوائی کلکیریا کارب کلکیریا کارب کا آغاز کرتے ہی ڈاکٹر نیش ڈاکٹر فرانکٹن ڈاکٹر گریسنے ڈاکٹر کوپر ڈاکٹر کاشی راؤں ان سب ڈاکٹروں کا پوائنٹ آف یو ہاں پر بیان کر دیا اپنی انہوں نے بات ہی دوائی کتنا شاندار اس کو ہو گئے اب اس پر اس کو یہ خوبی ہے آپ دیکھیں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف یو کہیں پر بیان کرنے کوش نہیں انہوں نے کہا جی میں اپنا پوائنٹ آف یو پوائنٹ بیان کرنے کے بجائے آپ کو یہ سکھاتا ہوں کہ آپ نے دوسرے کے پوائنٹ آف یو کے لیے تک چلنا کیسے اور سیکھنا کیسے اور اپنے علم کو آگے تقسیم کیسے کروانا ہے اب دیکھیں ہر میڈیسن کے اندر اسی طرح ہم انہیں جہاں جہاں پر کسی بھی ایک ڈاکٹر دو ڈاکٹر تین ڈاکٹر چار ڈاکٹر یا پانچ چھے اور سات تک بھی ڈاکٹرز ہیں تو ان سب کا ہی آپ نے حوالہ دے دیا کونیم مشہور زمانہ دوائی دی تھی اس کے سارا انٹروڈکشن انڈاکٹر سرکار کے ریفرنسے یہ بنگالی ڈاکٹر تھے ان کے ریفرنسے سارا کا سارا بیان کر دیا تو بنیادی چیز یہ کہ میری پروڈیکشن ہونے کے بجائے میرے طریقہ علاج کی پروڈیکشن کالچکم شروع ہوئی دردوں کی اور کینٹکیا کی بہت شاندار دوائی ہے آغاز ہی ڈاکٹر ہینیون سی کیا ڈاکٹر ہینیون، ڈاکٹر ایلن، ڈاکٹر گرسنے، ڈاکٹر نیش، ڈاکٹر دیوی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسلوپ کتنا شاندار ہیں ڈیجی ٹیلس ڈیجی ٹیلس کے اوپر ڈاکٹر کین، ڈاکٹر بلیرڈ، ڈاکٹر داس ڈاکٹر کوریا کے اوپر ڈاکٹر برنٹ، ڈاکٹر ہل ڈاکٹر کشنک، ڈاکٹر ہل یعنی ڈاکٹر صاحب نے کچھ کی کہ اپنے پاس سے کچھ نہ دیان کیا جائے بلکہ کمپیریزن کے طور پر مختلف ڈاکٹر کی جو رائے ہیں ڈلوسرا مشہور زمانہ دوائی کھانسی کی اس میں ڈاکٹر ہینیمن، ڈاکٹر کلارگ، ڈاکٹر بینجیمن اور ڈاکٹر محمد شفیص صوری صاحب کا تارف پیچھ میں ڈال دیئے ڈلکہ مارا کا آغاز یہ ڈاکٹر محمد شفیص صوری صاحب رحمت اللہ لے کے اسے کرتے ہیں ڈلکہ مارا کو پتا ہے کہ ایسی دوائیوں جو شدید گرمیوں میں بھی کام آئیتی ہیں مجھے میرے ایک شاکر نے گوچھا بھی شدید گرمیوں میں کیسے کام آئی گی ہے تو سردی لگنے کی دوائیتی ہیں میں نے کہا جی شدید سردیوں میں بھی ہمارے لاہور میں پاکستان میں موسم میں سویر چینج کر رہا جاتی ہیں اس میں اگر تھنڈا یا اخپانی پینے سے کوئی مرض واقع ہو جائے اس کی دوائی بھی تو ڈلکہ مارا یہ ہے دیکھیں اسی بات کو ڈاکٹر محمد شفیص صوری صاحب نے بیان کیا تکالیب سرد موسم بڑھتی ہیں بحالت پسینہ یا قدم سردی لگ جانے سے ہونے والے امراض اور ان کے نتائج سے پہلے یہ دوائیتی ہیں میں نے اسی بنیاد پر اسی بات کی بنیاد کے اوپر میں ڈلکہ مارا ٹھنڈا یا خانی پی کر بیمار ہونے والے لوگوں کی دوائی بھی ڈلکہ مارا کو سمجھتا ہوں ڈاکٹر نیش اب دیکھیں اسلوپ پوری کی پوری بک میں یہی ہے کسی بھی جگہ پر وہ یو پیٹوریم پر فول اٹم ہے کسی بھی جگہ پر وہ اپنے اسلوپ سے نہیں ہیں زخیم کتاب ہے جتنے جتنی بھی مکس میں جتنی بھی میڈیسنز کے اندر ڈاکٹر احتقار صاحب کو مختلف پوائنٹس ابھی دیکھیں انگنیشیا ہمارا نفعی دوائی ہے نفسیاتی دوائی ہے دماغی علامتہ زیادہ ر Guanیش کا بھی پوائنٹ دوائی ہے ڈاکٹر نیش کا بھی نیش بھی پوائنٹ ھلیل ہے ڈاکٹر genı هاکس کا بھی لیل ہے ڈاکٹر آلنڈ کا بھی لیل ہے ڈاکٹر سرکار بھی لیل ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اپنی طرف سے انہیں اسے نیشہ جاسی مشہور دوائی میں کچھ بھی ایڈ ڈھی کیا کہ انہوں نے جو کچھ بھی بیان کیا ڈاکٹرز کی حوالے سے بیان کیا اب دیکھیں اپی کوک ہے مشہور زمانہ دوائی ہے اپی کوک میں ان کا اسلوپ کیا ہے صرف معمولی سے ایک پوائنٹ دیا آغاز کہتے ہیں مریض موٹے تازے ڈھیلے نشو ہونے بات ختم اس کے بعد ڈاکٹر نیش ڈاکٹر جارس ڈاکٹر گیرسنے ڈاکٹر کینٹ ڈاکٹر گولیم ڈاکٹر محمد شفیص سوری صاحب اس کے بعد ڈاکٹر وڈورڈ ڈاکٹر ایلن ڈاکٹر کھوپر دیکھیں جس جتنے سے زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کی رائے آپ کو مل سکی آپ نے کوئی شامل کیا آپ نے اس میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے یار کہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی کوئی رائے نہیں کی لیکن آپ ایک ٹرو سکوالر تھے اور لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ نے علم کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے لیکٹر میور مشہور عام دوائی ہے اس کی مکمل کی مکمل جو ڈیٹیل ہو ڈاکٹر ڈیوی ڈاکٹر شفیص سوری ڈاکٹر جے ہاکس ڈاکٹر سوشلر تیسات ہے تو اس طرح یہ کتاب آپ دیکھیں گے بہت شاندار کتاب ہے ورث ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور طریقہ کار آپ نے اس لکھ دیکھ لیا دیکھیں نقصومی کا مشہور عام دوائی ہے ڈاکٹر جوی کا پوائنٹ ایفیوز پر بہت ڈیٹیلڈ کام تھا ڈاکٹر ایلن کا ڈیٹیلڈ کام تھا ڈاکٹر سنٹھ کا تھا ڈاکٹر بونی ہنس ڈاکٹر ہیرن اوپیم مشہور عام دوائی تھی اوپیم کے اندر ڈاکٹر نیش ڈاکٹر ایلن ڈاکٹر ہینیمن ڈاکٹر ہیرن ڈاکٹر محمد شفیصوری ڈاکٹر لیپے ڈاکٹر فرنگٹن ان سب ڈاکٹرز کا پوائنٹ اوپیو بیان کر دیا پوائنٹ اوپیو بیان کرنے سے ہمارے پاس ایک بہر بڑی پچھر آگئی میڈیسن کو سمجھنا آسان ہو گیا ہمیں پتہ لگ گیا کہ میڈیسن کو پڑھنا اور سمجھنے کا ایک کریتے کار یہ بھی ہے